بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف نائت کلاس کمیٹر سائنس کے لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ میں آج ہم پریویس ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے ہم ڈیٹا کمیونکیشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس کے کمپونٹس کو ڈسکس کر رہے تھے جن میں سے میسیج سینڈر اور ریسیور کو ہم نے پڑھ لیا تھا نیچ جو ہمارے پاس کمپونٹ ہے وہ ہے پروٹوکول پروٹوکول کیا ہے پروٹوکول is a formal agreement between two parties اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہر کام کے اندر کچھ اصول اور کچھ قوانین کو فالو کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ٹرافک کے قوانین ہوتے ہیں کہ روڈ پر چلتے ہوئے ہم نے کن رولز کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم ایک سٹی سے دوسرے سٹی پہنچ سکیں سیم اسی طرح جب کمپیوٹرز یا ڈیوائسز ایک دوسرے کو میسیجز ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے اپنی کمیونکیشن کر سکتے ہیں اگر وہ ڈیوائسز ان رولز کو فالو کریں گی تو کمیونکیشن پاسیبل ہوگی ادھر وائس کمیونکیشن پاسیبل نہیں ہوگی تو یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے پروٹوکول پروٹوکول کیا ہوتے ہیں یہ رولز جو ہیں ڈیوائسز کے دریعان ان کو ہم کہتے ہیں پروٹوکول پروٹوکول is a formal agreement between two parties a network پروٹوکول is a formal arrangement between two computers to send and receive information پروٹوکول کیا ہوتا ہے ایک formal arrangement ہوتی ہے دو کمپیوٹرز کے درمیان جو آپس میں ان کی arrangement ہوتی ہے تاکہ وہ information کو send کر سکے اور receive کر سکے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوکول اس کے ایک example میں آپ کو دینا چاہوں گا ہم جو موبائل فون میں بلوٹوٹھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پروٹوکول ہے اس کے رولز ہوتے ہیں پہلا رول کے دونوں ڈیوائسز میں بلوٹوٹھ کا آن ہونا مست ہے دوسرا ایگریمنٹ کے دونوں ڈیوائسز پیئرڈ ہوں یعنی ایک ڈیوائس دوسری ڈیوائس کو میسے سینڈ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہو ان میں سے ایک ڈیوائس سینڈر کا کام کرے گی اور ایک ڈیوائس ریسیور کا کام کرے گی تو اس میں جب سینڈر سینڈ کر رہا ہوگا تو ریسیور جسٹ ریسیب کرے گا اس دوران دوسری درہ سے کمیونکیشن نہیں ہوگی تو یہ ایک ایگزمپل ہے اس کی پروٹوکول کی very specifically a network protocol defines a set of rules and procedures for communication between a sender and receiver very specifically specifically کا مطلب ہے تو اگر ہم بالکو مقصود کر دیں اگر ہم خاص طور پر اگر اس کی definition بتائیں تو نیٹورک protocol define کرتا ہے کیا define کرتا ہے set of rules rules کا ایک set and procedures اور procedures کا ایک set for communication between sender and receiver receiver اور sender کے درمیان جو communication ہے اس کے درمیان کیا کیا پروسیجر ہوں گے کیا کیا رولز ہوں گے ان تمام کا جو set یا مجموعہ ہے وہ define کرتا ہے کون protocol some protocols will be discussed in section 3 اس میں آگے چل کے ہم تفصیل پڑیں گے protocols کی next component ہے transmission medium medium is the physical path medium ایک physical path ہوتا ہے ایک راستہ ہوتا ہے physical path سے براد یہاں پہ یہاں پہ کوئی wire یا پھر wireless system ہے that connects a sender and a receiver physical path جو receiver اور sender کو آپس میں جوڑتا ہے connect کرواتا ہے ان کے درمیان رابطہ کرواتا ہے اس راستے کو medium کہا جاتا ہے it is used to transmit data یہ data کو transmit کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس کے مثال جیسے ہمارے پاس road ہوتا ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملاتا ہے اور اس کے اوپر traffic کو ہم use کرتے ہیں the medium can be a copper wire a fiber optic cable microwaves etc medium کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی copper wire ہو سکتی ہے copper wire یہ جو عام تار ہوتی ہے fiber optic cable fiber optic cable ایک خاص قسم کی wire ہوتی ہے خاص قسم کی شیشے کی بنی ہوئی تار ہوتی ہے microwave یہ ہوا کے اندر جو signals ہوتے ہیں ان کے بارے میں details بعد میں ہم پڑھیں گے تو یہ ان میں سے کوئی بھی medium ہو سکتا ہے it is also called communication channel transmission medium کو communication channel بھی کہا جاتا ہے mcqo میں پوچھا جا سکتے نیچے اگر آپ diagram دیکھیں تو یہاں پہ کچھ rules ہیں protocols ہیں ان کے مطابق sender message send کر رہا ہے اور یہ message travel کر رہا ہے on medium اور receiver کے پاس بھی انہی protocols انہی rules کے مطابق data receive ہو رہا ہے اور receiver اس message کو get کر رہا ہے ای device میں use multiple channels at the same time ایک device ایک ہی وقت میں بہت سارے channels کو use کر سکتی ہے ہوتی ہماری ہماری وائس ہوتی اس کا الگ چینل ہوتے ہے اور data کا الگ چینل ہوتے ہے اس طرح یہ ہمارا question complete ہو چکے ہے یہ آپ لوگ نے long question کے طور پر prepare کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو components یاد رکھنے ہیں وہ sender receiver message message کے لیے جس یہ first two lines ہی یاد رکھنی ہے یہ باقی کا جو paragraph ہے یہ یاد نہیں کرنا اور یہ example بھی بے شک آپ یاد نہ کریں protocol اس کے اندر آپ نے یہ last page definition دیو ہے very specifically a network protocol define a set of rules and procedures for communication یہ لکھنا ہے transmission medium میں یہ first paragraph لکھنے ہے اور یہ diagram منانی ہے تو اس طرح یہ آپ کا ایک long question complete ہو جائے گا تو یہ ہمارا topic جو ہے what is data communication and what are the components of data communication system یہ complete ہو گیا